ہمارے بارہ مسلمانوں کے خلاف ایک اور ساجش اور پروپگنڈا اس ویڈیو کو پورا دیکھنا اور ذمہ داری کے ساتھ اس کو شیئر بھی کرنا یہ ویڈیو کا ایک ٹیزر ریلیز ہوا ہے آپ ٹیزر کی سٹارٹنگ دیکھیں یہ تو چھوٹی سی جھلک تھی تھوڑا سا اور دیکھیں عورت صرف اور صرف اپنے شوہر کی فرما برداری کے لیے پیدا کی گئی ہے پہلے تو ان لوگوں نے ہماری قرآن کی آیت کا غلط طریقے سے مطلب دکھایا ہے اور ان لوگوں کو کوئی حق نہیں بنتا ایسے ریلیجیس ہیٹ فیلانے کا اور دوسری بات یہ اس ٹیزر میں دکھایا گیا ہے کہ ایک عورت اپنے شوہر کی فرما برداری کے لیے ہی پیدا کی گئی ہے دوسرا اس کا کوئی کام نہیں ہے بچپن سے دیکھ رہا ہوں میڈیا موویز میں یہ دکھایا جاتا ہے کہ مسلمان مرد کے لیے عورت ایک گلام ہے ان کو بس قید کر کے اپنے گھر میں رکھا جاتا ہے یہ دکھایا جاتا ہے ہمیں یہ سچ نہیں ہے سچ کیا ہے میں بتاؤں گا بھی آپ کو چودہ سو سال پہلے تک اس دنیا میں کیا ہوتا تھا میں آپ کو وہ بتاتا ہوں بھی فرانس میں وچ ہنٹنگ ہوتی تھی عورتوں کو جلایا جاتا تھا وچ ہنٹنگ کے نام پہ ہندوستان میں ستی پرتھا ہوتی تھی عورتوں کو جلایا جاتا تھا ان کے مردوں کے ساتھ جب وہ شہید ہوتے تھے ان کے مرد ان کو بھی ان کے ساتھ ہی مار دیا جاتا تھا جلا دیا جاتا تھا ہندوستان میں ساؤتھ میں عورتوں سے بریسٹ ٹیکس لیا جاتا تھا اگر انہیں کپڑے پہننے ہیں تو ان سے ٹیکس لیا جاتا تھا گریبوں سے اگر پیسے نہیں دے سکتے ہیں تو انہیں بینا کپڑوں کے گھومنا پڑتا تھا پوری دنیا میں زیادہ تر عورتوں کو پیدا ہوتے ہی زمین میں گاڑ دیا جاتا تھا روم میں عورتیں گلاموں کی طرح ٹریٹ کی جاتی تھی انہیں کھیلونوں کے جیسے کھیلا جاتا تھا ان کے ساتھ پر اس دنیا پہ کرم ہوا جب ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر بن کے اس دنیا میں آئے اللہ تعالیٰ کی مدد سے انہوں نے عورتوں کو سمان دیا انہوں نے عورتوں کو زمین میں گاڑنے سے بچایا انہوں نے عورتوں کو زندگی دی بہت سارے اسلام کے دشمن یہ سمجھتے ہیں نا کہ اسلام میں عورتوں کا کیا مرتبہ ہے سنو ابھی اسلام میں سب سے اچھا انسان وہ ہے جو اپنی عورتوں کے ساتھ اچھے سے رہتا ہے اچھے سے انہیں ٹریٹ کرتا ہے ان کے سارے حقوق پورے کرتا ہے وہ سب سے اچھا آدمی ہے مرد ہے مرد اسلام میں کہا گیا ہے اگر تمہاری پہلی اولاد بیٹی ہے تو تم بہت لکی اللہ تعالیٰ تم پہ مہربان ہے اگر تمہارے گھر پہ بیٹی پیدا ہوئی ہے اللہ تعالیٰ تم سے بہت خوش ہے پہلی بیٹی پیدا ہوئی خوش ہے دوسری بیٹی پیدا ہوئی اور خوش ہے تیسری پیدا ہوئی تو اور زیادہ خوش ہے اللہ تعالیٰ خوش ہے تم سے کتنی بڑی بات ہے ایک مسلمان کے لیے اگر تمہارے گھر پہ بیٹی پیدا ہوئی ہے ایک مسلمان مرد کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ انسان اس کی لائف میں after رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ سبحانہ وتعالی کون ہے اس کی ماں ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسری بار بھی تمہاری ماں ہے تیسری بار بھی تمہاری ماں ہی تمہارے لیے امپورٹنٹ ہے پھر چوتھی بار فرمایا تمہارا باپ تمہارے لیے امپورٹنٹ ہے عورت کا مرتبہ این اسلام اور یہ دھرم کے ٹھےکے دار دھرم کو بکانے والے لوگ یہ ہندو مسلمان کرنے والے یہ سینما کے جاہل لوگ اسلام کو بدنام کرنے میں تلے ہوئے ہیں یہ یہ بتا رہے ہیں لوگوں کو کہ اسلام میں عورتوں کو گلام بنایا جاتا ہے میں ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ ان لوگوں کی مووی ریلیز گیا بین ہونی چاہیے ان کے اوپر کارواہی ہونی چاہیے ریلیجیس ہیٹ آئی پی سی سیکشن جو بھی بنتا ہے ان کا ان کے اوپر لگانی چاہیے دھارہ وارہ سب اور سارے مسلمانوں کو ان کی مووی کو بین کرنا چاہیے ان کے خلاف ایکشن لینا چاہیے بٹھ لیگل ایکشن لیگل ان کے اوپر ایکشن لینا چاہیے بہت زیادہ ضروری ہے اس ویڈیو کو شیئر کریں لمبی ہو گئی ویڈیو بٹھ شیئر ضرور کریے گا جزاک اللہ خیال سلام علیکم